اسلام علیکم سرینٹس سرینٹس آج ہم فائنل ٹائم کی لیکچر سیریز میں مڈیول ون ٹین کو ڈسکس کریں گے اس سے پہلے ہم نے ون زیرو نائن میں اسمبلی لینگویج اور مشین لینگویج کے درمیان فرق کو دیکھا تھا آج ہم جنریشن ٹو اور جنریشن تھری کی لینگویج کو ڈسکس کریں گے جنریشن ون کی لینگویج مشین لینگویج تھی جنریشن ٹو کی لینگویج اسمبلی لینگویج جیسے کہ آپ نے آر ایڈی ڈسکس کیا ہوا تھا اور جنریشن تھری کی لینگویج یا تھرڈ جنریشن کی لینگویج فورٹران یا کبال کو بولا جاتا ہے چلیں سٹارٹ کرتے ہیں اسمبلی لینگویج آپ نے پڑا تھا کہ ایسی لینگویج ہے جس میں کمپیوٹر کچھ سیمبلز یا نیمانک کو استعمال کر کے انسٹرکشن کو انکوڈ کرتا ہے اس کے کچھ ڈس اڈوانٹیجز ہیں وہ آج ہم ڈسکس کرتے ہیں سب سے پہلا ڈس اڈوانٹیج ہے مشین ڈیپینڈنٹ آلدھو ہم نے مشین لینگویج سے اسمبلی لینگویج کا سفر تیک کیا تھا لیکن پھر بھی جو اسمبلی لینگویج ہے وہ مشین ڈیپینڈنٹ ہے اس کا کیا مطلب ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اسمبلی لینگویج میں آپ کی انسٹرکشن کے جو سمبل ہوتے ہیں وہ ضروری نہیں کہ وہ ہر مشین میں کام کریں مثلاً آئی بی ایم کی مشین کے سمبل کچھ اور ہوں گے کسی دوسرے پی سی کے سمبل کچھ اور ہوں گے جیسے انٹل ہے اس کے سمبل کچھ اور ہوں گے یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہر سی پی او کے لیے ہم اس کے ریجسٹر کے حساب سے نیمانک دیتے ہیں کلیر ہوگا اس ونٹس تو اس لیے یہ مشین ڈیپینڈنٹ ہے مشین ڈیپینڈنٹ کا مطلب ہے کہ آپ نے جس مشین کے لیے سمبلی لینگویج لکھی ہے یہ اسی میں کام کرے گی اگر آئی بی ایم کے لیے لکھی ہے تو آئی بی ایم کے لیے کام کرے گی کسی دوسرے ایچ پی یا انٹل کے لیے کام نہیں کرے گی پہلا ڈیس اڈونٹس جی ہو گیا دوسرا یہ ہے کہ الٹیمیٹ پروگرامنگ انوائرمنٹ پروائیڈ نہیں کرتی اس کا بھی یہی مطلب ہے کہ آپ جب ایک پروگرام بنا لیتے ہیں جب ایک اسمبلی لینگویج تیار کر لیتے ہیں تو وہ ہر ایک کے لیے کام نہیں کرتی تھرڈ ون ہے اس کو ایک کمپیوٹر سے دوسرے کمپیوٹر میں ٹرانسپورٹ کرنا ایزی نہیں ہے یعنی اگر ایک سپوز آپ کے پاس ایک کمپیوٹر کے سی پی او کے سو ریجسٹر ہیں پاسیبلی دوسرے سسٹم کے ایک سو دس ریجسٹر ہوں سو جو لینگویج ایک سو ریجسٹر کے لیے لکھی گئی ہے اس کو ٹرانسپورٹ کرنا ایک سو دس ریجسٹر والے سی پی او میں is a tedious task اتنا آسان کام نہیں ہے جیسا کہ آج کل آپ کو پتا ہے تھا 32 بیٹ والے سی پی او اور 64 بیٹ والے سی پی او کام کرتے ہیں تو اسی طرح ان کی ٹرانسپورٹیشن جو ہے وہ آسان کام نہیں ہے فورت فن یہ ہے جیسے کہ آپ نے دیکھا تھا کہ ہر کام کرنے کے لیے ہمیں سیمبل لکھنا پڑتا تھا جیسے لوڈ کے لیے ون کے لیے ہمیں لوڈ لکھا اسی طرح move لکھا 5 کے لیے یعنی ہر ایک سٹیپ کے لیے آپ کو چھوٹے چھوٹے سٹیپ میں کام کرنا پڑا سو یہ اس کا مطلب ہوا کہ آپ نے ہر سٹیپ کے لیے incremental incremental step کیے تو آپ کو لوڈ کے لیے الگ سیمبل دینا پڑا heart کے لیے store کے لیے add کے لیے وغیرہ وغیرہ تو ہر incremental step کو آپ کو سوچنا پڑتا اس کے سیمبل assign کرنے پڑتے ہیں جیسے یہ ایک example ہے total cost is equal to price plus shipping charges تو اس ایک چھوٹی سی assignment statement کے لیے آپ کو 5 سے 6 symbol assign کرنے پڑیں گے clear ہو گیا تو اسی طرح ایک real life کی example ہے جیسے آپ اگر ایک گھر بناتے ہیں تو brick nails board send وغیرہ جتنے بھی step ہیں ان سب کو آپ کو سوچنا پڑے گے ان کے سیمبل آپ کو دینے پڑیں گے primitives سیمبل دینے پڑیں گے clear ہو گیا تو یہ آپ کے disadvantages تھے assembly language کے اور یہ second generation کی language ہے third generation کی طرف آتے ہیں ہم third generation کی دو language ہیں fortran کو بول fortran abbreviation ہے کس کا formula translator کا formula translator کا کبول کس کا کبول اس کا abbreviation کس چیز کا ہے common business oriented language کا اور یہ US نے develop کی تھی US نے بھی اس کے advantages کیا ہیں جیسا کہ assembly language کے disadvantages تھے third generation میں ان کو overcome کر کے ہم نے وہی disadvantage تھے وہ overcome کر لیے اور وہ اس میں advantages بن گی جیسے اس میں machine dependent ایک disadvantage تھا third generation میں آکر یہ machine independent ہو گیا یعنی dependent تھا اس کو انہیں independent کر دیا یعنی آپ کوئی بھی code لکھتے ہیں کوئی بھی آپ software develop کرتے ہیں کوئی بھی آپ programming کرتے ہیں وہ ہر ایک کرتے ہیں تو کسی بھی computer میں چل سکتی ہے اسی طرح آپ کو چھوٹے چھوٹے step کے لیے الگ سے symbol نہیں دینے پڑتے جیسا کہ یہ ایک example آپ نے دیکھی تھی total cost is going to price plus shipment charges اس کے لیے ہم نے 5 یا 6 symbol دیئے تھے لیکن high level میں یہ human understanding یعنی human language کے بلکل قریب ہوتی ہے آپ اس کے لیے الگ سے symbol نہیں دینے پڑتے ہے just آپ کو یہ assign کرنے پڑتے ہیں high level language میں clear ہوگیا جیسے یہاں پر ایک example اس میں بھی دی ہوگیا total cost value price plus shipment charges یہ high level کے ہمارے primitives ہیں یا high level کے ہمارے symbols ہیں clear ہوگیا compiler compiler کیا ہوتا ہے compiler basically یہ high level primitives کو high level جو source code جو ہوتی ہے اس کو low level primitives میں change کرتی ہے یعنی source code کو bad code میں یعنی یہ آپ tell یں کہ جو third generation language ہے اس کو second generation میں convert کرنے کے لیے یا first generation میں convert کرنے کے لیے ایک translator ہوتا ہے جس کو compiler کا نام دیتے ہیں clear ہوگیا compiler basically اگر آپ نے code لکھا ہے ایک page کا compiler اس پورے ایک page کے code کو ایک time میں translate کر دیتا ہے machine language میں assembly language میں is it ok next interpreter interpreter بھی compiler کی طرح ہی کام کرتا ہے یہ بھی translator ہی ہے لیکن یہ کیا کرتا ہے یہ instruction by instruction convert کرتا ہے پہلے instruction کو change کر لیا convert کر لیا translate کر لیا پھر دوسری کو translate کر لیا تیسری کو چوتھی کو and so on اس طرح یہ step continue رہتا ہے clear ہوگا students ابھی next ہم دیکھتے ہیں natural language اور formal languages کے ہیں natural language human language ہے جو کہ عام انسان کی سمجھ میں آنے والے language ہے اس کو natural language کہتے ہیں جب کہ formal language computers کی languages ہیں جیسے c پلس ہو گیا c ہو گیا جوا ہو گیا یہ ساری ہماری formal language ہے ok thank you students